ہر لڑکی کو ہر لیڈی کو تیرہ سال کی عمر کے بعد یہ ایسا ایک کپڑا جس کو ہم براہ کہتے ہیں پہننا ضروری ہو جاتا ہے لیکن 90% لیڈیز کو یہ نہیں پتا کی کونسی براہ پہنے سائز کیسے ناپے اور کونسی براہ پہنے سے کیا پرابلم ہو جائے گی اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ جانے مارکیٹ پر اتنی طرح کی براہ آویلیبل ہیں کوئی منیمائزر بولتا ہے کوئی پیڈڈ بولتا ہے کوئی سپورٹس براہ بولتا ہے کوئی تھن سٹیپ والی سپورٹس براہ ہے کوئی وائیڈ براہ ہے کوئی پکلے الاسٹک والی براہ ہے کوئی نیٹ والی براہ ہے ان سب براہ کے میں آپ کو الگ لگ کارن بتاؤں گی کیا بیماریاں یہ پیدا کر سکتی ہیں آپ کے لیے اور آپ کے لیے بیسٹ براہ کونسی ہے آپ کا ناپ کیسے ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں جی کہ آپ کو برا کب بدلنی ہے سو ہم شروع کریں گے جو موسٹ کومن برا آج کل چل رہی ہے وہ ہے سپورٹس برا جتنی بھی تینیج ینگ گرلز ہیں وہ سپورٹس برا پہنتی ہیں اگر سپورٹس برا کا سائز ٹھیک نہیں ہے اس کی فٹنگ ٹھیک نہیں اور اسے کپڑا ٹھیک نہیں ہے تو بہت ساری بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے سپورٹس برا کو کیول سپورٹس کے ٹائم پہنیے ریگلر برا مت پہنیے اس کو ریگلر پہننے کے لیے آپ کو وہ برا چاہیے جو اس ایڈیا کو سپورٹ دے آپ کے نپلز کو کور کرے اور جب یہ جو سٹرپ ہو وہ یہاں پہ نشان نہ ڈالے اور ٹائٹ نہ ہو برا بریسٹ آپ کی باہر نہ نکلتی ہو یہ سارے کرائٹیری اگر آپ کو پورے کرنے ہیں تو برا آپ کو اپنے سائز کی خریدنی ہے تو سائز کیسے نہ پہ پہلے آج میں آپ کو یہ بتاتی ہوں جب بھی آپ برا خریدنے جائیں تو سائز برا کا پتہ کرنے کا بیس طریقہ یہ پہلے آپ کو خود کا سائز پتہ ہونا چاہیے کپڑوں کے بغیر انچی ٹیپ انچ والی سائٹ سے آپ اپنی بریسٹ کے نیچے کمر کے نیچے نہ پیں گے جو بھی نمبر آئے گا جو بھی نمبر آئے گا جسے اس میں ستائیس نمبر آیا ہے اس میں وان نہ ایڈ کریں گے اور اٹھائیس نمبر آپ کی کمر کا سائز ہوگا اس کے بعد سپوز آپ کا نمبر 39 آ رہا ہے تو اس میں آپ 30 ایڈ کریں گے تو یہ آپ کے کمر کا نمبر ہے سپوز 31 ہے 30 میں آپ نے ایک ایڈ کرا 31 بنا تو آپ کا نمبر اگلا 32 ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو اپنے کمر کا ناپ لینا ہے پھر کپ کا ناپ لینے کے لیے جو آپ کا بریسٹ کا سب سے اُبھرہ ہوا پارٹ ہے اس میں آپ پیچھے سے ناپیں گے خود نہاتے ہوئے ناپ لیں گے انچی تیپ سے اب یہ 31 آیا ہے نیچے 28 آیا تھا ہمارا 27 آیا تھا ہم نے ایک ایڈ کیا تو 28 آ گیا تھا تو 28 اور 31 کے بیچ میں 3 کا ڈیفرنس ہے 3 انچز کا 1 انچ کے ڈیفرنس پہ ہم ایک کپ کپ کا جو سائز ہوتا ہے وہ چھوٹا کپ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں اے سائز جو comparatively ایسے ہوتا ہے پھر ہوتا ہے جب 2 انچ کا ڈیفرنس ہے B سائز 3 انچ کا ڈیفرنس ہے C سائز 4 انچ کا ڈیفرنس ہے D سائز یہ سائزز کپ کے اس لیے امپورٹنٹ ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی کمر بڑی ہو اور یہ کپ بھی اتنے ہی بڑے ہوں دونوں چیزیں آپ سے مسمیچ ہوئیں گی سپوز آپ کی کمر پتلی ہے آپ کی بریسٹ ہیوی ہے تو آپ کو یہاں پہ اس میں سے ماس نکلے گا اور یہ جو بریسٹ جو برا ہوتی ہے وہ اندر چپتی ہے جب ٹائٹ آپ اس کو پہننے کی کوشش کرتی ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے اور جو مٹیریل برا کا یوز کریں کبھی بھی سنثیٹک میٹیریل مت یوز کریں بریدیول مینٹیریل ہونا چاہیے کٹن کا ہونا چاہیے کچھ گھنٹوں کے لیے فاشن کے لیے آپ کچھ دیر پہن سکتی ہیں پر ریگلر برا آپ کی کٹن کی ہونی چاہیے لائٹ کلر کی ہونی چاہیے اور پلس آپ کی سائز کی ہونی چاہیے پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ہم کب کتنے گھنٹے پہنیں جتنی اگر آپ نے کمفرٹیول برا لی ہے جو آپ کے اوپر ٹائٹ نہیں ہے کمفرٹیبل ہے آپ کو تو آپ اس کو پھر بھی رات کو اتار کر سوئیں گے بکاوز جب بھی یہ برا پین کے سوتے ہیں تو یہاں کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے ٹیمپریچر بڑھنے سے آپ کا جو ہارمون ہے جو ملوٹنین لیول جس کو ہم بولتے ہیں وہ کم ہو جاتا ہے جب بھی وہ لیول کم ہوگا آپ کو نین میں کھلل پڑے گی تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ جو اتنی فینسی براز ہیں ان پر سپورٹ بھی کوئی نہیں ہے بکاوز ان کے اندر جو یہ جو الاسٹک ہے یہ بھی اندر شریر میں اس طرح سے چھپتا اور آپ کو چیکیں ڈال دیتا ہے یہ الاسٹک بھی آپ کو اوپر ٹھپے گا اور یہ چیکیں ڈالے گا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کٹن کی برا پینے اور اپنے سائز کی برا پینے اب رہا سوال اس چیز کا کہ آپ کو برا کتنے مہینوں بعد چینج کرنی ہے آپ کو اپنا سائز ہر چھے مہینے بعد چیک کرنا ہے دوبارہ سے اگر سیم سائز ہے تو آپ وہی لے سکتے ہیں اگر آپ کے الاسٹکس ڈیلے نہیں ہوئے ہیں یہ جو الاسٹکس ہوتے ہیں کئی بار یہ ڈیلے ہو جاتے ہیں جیسے یہ تو کپڑے میں ہے یہ الاسٹکس جب یہ الاسٹکس کپڑے میں اور اس طرح سے ڈیلے ہو جاتے ہیں تب آپ کو یہ برا چینج کرنی چاہیے اگر الاسٹک آپ کا چوڑا بھی ہے سٹرائپ ایسپوس کئی بار آپ کی براہ پہنے نیچے سیگ کرتی ہے تو آپ ایسی براہ پہننا چاہتے ہیں جس میں آپ کا جو کپ سائز ہے وہ ارگلر ہے الگ لگ ہیں تھوڑے براہ باہر کی طرف ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی براہ پہنے وہ اپنے سائز کی پہنے اور اگر آپ کو ریڈی میڈ میں آپ کے سائز کی براہ نہ پہنے تو بیسٹ آپشن ہے ہم انڈیان لیڈیز کے لیے خاص کر کہ آپ ٹیلر میڈ براہ پہنے جو اپنے سائز کی اور بلکل آپ کو پشا براہ کی طرح بہت سستے میں تیار ہو جائے گی بہت کم کاسٹ میں دوسری بات براہ کو آپ اون این ایوریج رات کو تو بلکل نہیں پہنیں گے اور چھے مہینے بعد اپنا سائز نہ پہنیں گے اور اگر براہ کا سائز فرق ہو گیا ہے تو اسے آپ چینج اوشش کریں گے اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ کونسی براہ پہنے definitely اس طریقے کی نیٹ ویٹ والی براہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہیں بکاوز آپ کی ڈریسز کے ساتھ ماج کرنی ہے یا آپ کو پہننی ہے اس سے بیٹر ہے کہ آپ کورٹن کی براہ پہنے پر کورٹن کی براہ بیسٹ ہے بکاوز یہ نشان نہیں چھوڑتی اس کے سٹرائپ جو ہوتے ہیں تھوڑے ایڈجسٹیبل ہو سکتے ہیں آپ کے اور یہ یہاں پہ الاسٹک کی طرح نشان نہیں چھوڑیں گے پلس یہ بریسٹ کو اوپر کھیچ کے رکھے گی کیونکہ یہاں سے ٹائٹ آپ کے سائز کی بنی ہوتی ہے یہ پرفیکٹ شیپ دے گی اگر آپ کی بریسٹ باہر کی طرف بھی جا رہی ہیں ان کو بھی یہ شیپ میں رکھے گی اور اگر اب نورمل ہو یہ بریسٹ گلت براہ پہننے کی وجہ سے براہ گلت اگر پہنیں گے تو آپ کے بریسٹ کی شیپ بھی خراب ہو جاتی ہے اور یہ بنتی بھی بہت سستے میں ہے as compared to جو یہ fancy bras ہوتی ہیں جو پیڈڈ براہ ہوتی ہیں پیڈڈ بھی نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک چیز آپ اور کر سکتی ہیں کہ جو آپ نے جب براہ پہننی ہے جو خاص دو چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں ایک تو hook آپ کو جانتہ تر لیڈیز کیا کرتی ہیں وہ پہن کر پیچھے سے hook بند کرتی ہیں جبکہ آپ کو آگے hook بند کر کر پھر اسے گھومانا ہے پھر آپ کو تھوڑا سا جھکنا ہے آگے کی طرف اگر آپ آگے کی طرف جھکیں اس طریقے سے جھک کے آپ کے کپ اس براہ کے اندر آ جائیں گے پھر آپ یہ سٹرپ اوپر کریں گی تو یہ بیس طریقہ ہوتا ہے آپ کی براہ پہننے کا اگر آپ براہ کمفرٹیبل پہننے گی تو آپ کو بہت ساری پرابلم نہیں ہوگی بکوز ٹائٹ براہ کے اپنے نقصان ہیں ٹائٹ ہو ڈھیلی ہو سپورٹ نہ کرتی ہو اس میں سے کپڑا اس کا کٹن کا نہ ہو ہے کہ آپ براہ سئی سائز کی پہننے اور سئی میٹیریل کی پہننے اور سئی ٹائم کے لئے پہننے یہ information جیادہ تر لڑکیوں میں فلائیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے falei کی ڈیوی گوّ